اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی ہماری سریز چل رہی ہے کہ زندگی کے مختلف عدوار میں کیا کرنا چاہیے آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے تیس سے چالیس سال کی عمر میں کیا کریں یہ آپ کی پرائیم ایج ہے جو تمام چیزیں بتاتا رہا ہوں اور اس کو آپ فلو کر رہے ہیں تو یہ آپ کی پرائیم ایج ہے پیسہ کمانے کی اس وقت آپ کسی کے پاس پانچ منٹ بیٹھتے بھی نہ تو اس کا بھی پیسہ چارج کریں کوئی بندہ بولے کہ جی مجھے آپ کے پنڈا منٹ چاہیے اب انہیں ٹھیک ہے میری یہ اتنی فیس ہے آپ پیسے دے دیجئے میں آپ سے بات کر لوں گا اپنے ٹائم کی قدر کیجئے اگر آپ اپنے ٹائم کی خود قدر نہیں کریں گے تو دنیا آپ کے وقت کی کیا آپ کی بھی قدر نہیں کرے گی اپنے آپ کو ویڈیو دیجئے میں نے اس پر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں میرے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی قدر پیچھانے آپ کتنے کے ہیں دو ٹکے کا آدمی یہ ساری چیزیں دیکھ لیجئے اب اپنے پیسہ کمانے اچھی سے اچھی جوب کریں دنیا میں جہاں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں آپ وہاں چلے جائیے آپ پیسہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ اچھی چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں یہ باتیں بہت فرسودہ ہو گئی ہیں کہ بہار کا ماحول خراب ہے پاکستان کا ماحول اچھا ہے دیکھیں اگر پاکستان میں برا کام کرنا چاہے نا تو ہر شہر میں دنیا کی ہر برائی موجود ہے پیسہ آپ ایک تماشا دیکھ آپ کر سکتے ہیں آپ کو الٹی سیدی چیزیں چاہیے آپ کو وہ بھی مل جائے گا آپ کو الٹی سیدی دھندوں میں لگنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے بہار ملکوں میں آپ کرنا چاہے تو وہاں بھی کر سکتے ہیں تو جس کو برائی چاہیے اس کو ہر جگہ مل جاتی ہے جس کو اچھائی چاہیے اس کو اور جگہ مل جاتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ پیسے سے ہپینیس نہیں آتی یہ بات بلکل ٹھیک کہ بستر کا اچھا ہونے کا یہ مطلب کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ کو نین نہ آ رہی ہو لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں کہ روٹ کنارے رونے سے بہتر ہے کہ بندہ ایسی والی گاڑی کے اندر بی ایم ڈبلیو کے اندر بیٹھ کے روتا رہے کم سے کم عزت نفس برقرار رہے گی کہ باقی لوگ اسے نہیں دیکھیں گے دوسری چیز پسینہ وغیرہ نہیں آئے گا اور تیسی چیز اس کے پاس جی بھیلانے کے لیے دوسری بہت ساری چیزیں ہوں گی جن سے اس کا غم حلال طریقے سے غلط ہو سکے گا ادر وائز بندہ پھر دوسری اوٹی سی چیزوں میں کبہاتوں کے اندر اور ایڈکشن کے اندر نکل جاتا ہے یہ آپ کی پرائیم ایجے پیسہ کمانے کی اس میں پیسہ کمائیے ابھی آپ انویسٹ نہ کریں ابھی اتنی اکل آپ میں نہیں آئی کہ آپ انویسٹ کریں لیکن آپ کوئی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ اس طرح سے کہ گھر لے لیا اپنا گھر ضرور ہونا چاہیے اپنی گاڑی ضرور ہونا چاہیے اس کے اوپر کام کریں کچھ اسیٹس بلڈنگ کر لیں اور باقی آپ پیسہ کمائے جو شخص دنیا میں آپ کو زیادہ بولی دیتا ہے وہاں جا کے پیسے کمانے لگ جائیے وہ پیسہ بڑا فائدہ کرے گا اسے آپ ملک کا فائدہ کر سکتے ہیں امت کا فائدہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کا فائدہ کر سکتے ہیں اپنے خاندان کا فائدہ کر سکتے ہیں اسٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں ریمٹنس پاکستان میں بھیڑ سکتے ہیں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اس دیوریشن میں تیس سے چالی سال کی عمر میں آپ نے دنیا کی ریزیڈنسیز لینی ہے پاکستانی پاسپورٹ کا آپ کو پتا ہے دنیا میں انیس ممالک ایسے ہیں جو سیٹیزنشپ دیتے ہیں بائی انبیسمنٹ سی آئی پروگرامز کلاتے ہیں سی آئی پی میں نے سین این پہ بہت سارے لنکس وارا شیئر کی ہیں کوشش کر کے ایک دو آرٹیکلز یہاں بھی آپ سے شیئر کر لوں گا اس کو دیکھ لیجئے ہم لوگ ڈیفینس کے اندر پانچ کروڑ کا پلاٹ لے لیتے ہیں اور ایک لاکھ ڈالر کی ساؤت امریکہ کی کا پاسپورٹ نہیں ہی لیتے جس سے پوری دنیا میں بیزا فی ٹریول کر سکتے ہیں آپ خود سوچیں کتنی آپ کے لئے کھل گئیں دو ہزار یورو کے اندر آج کل پورٹوگال کی ریزیڈنس مل رہی ہے آپ جاتے ہیں کسی جگہ ورک پرمیٹ کے لیف لائے کرتے ہیں دو ہزار یورو فیز سے آپ پورٹوگال شفٹ ہو جاتے ہیں پورٹوگال اور امریکہ کا معاہدہ اپس میں کہ اگر آپ پورٹوگال کی ریزیڈنسی ہو تو امریکہ میں آپ کو کوئی ایڈیشنل ڈاکیمنٹس نہیں چاہیے کام کرنے کے لیے اور ریموٹ جوبز سویلے بنے آپ کریں کام فیس بک پہ اور گوگل کے اوپر مالٹا میں میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا مل سے باہر کیسے جائے ویڈیو کے اندر تین سو یورو کے اندر وہاں کی ریزیڈنس مل رہی ہے کیا برای ہے پانچ سال میں آپ کو وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا چھوٹے ملک ہیں سلوکیا ہے سلوانیا ہے اسٹونیا ہے بالٹک اسٹیٹ ہے اب اس طرف نکل جائیے لیتھونیا چلی جائیے کون آپ کو منا کرتا ہے تاکہ آپ کے پاس اپورچنٹیز ہوں دنیا آپ کے لیے ہے آپ جائیے دنیا میں جہاں سے آپ کو رسک ملتا ہے وہاں سے رسک کمائی ہے جو ملک تنگ کریں ملک چینج کر لیں جو لوگ تنگ کریں لوگ چینج کر لیں یہ آپ کی پرائیم ایج ہے اس میں پیسہ نہ کمانے کی گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہوتا ہے یہ انفورشنٹی پاکستان میں ہمارے بہت سارے ڈیسیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے بی بی پیجری کرنا چاہتی ہے لیکن شوڑ صاحب ان کو بھان نہیں بیجتے کہ جیمی کے کپڑے کون دھوے گا اور اللہ کے بندے ماسی رکھ لو دس بیس دا روپے کی اس گریب کا بھی گھر چل جائے گا بیگم کی پی ایج ڈی بھی ہو جائے گی اس کو کیا غلام سمجھاوا ہے آپ نے اس کی آئیڈنٹی کیوں ختم کرتے ہیں پہلے دنی شادی ہوتی نہیں اس کا نام چینج کروا دیتے ہیں اب وہ نام اس کے نام سے اب وہ اپنی اس کے جوان کی ہے اب اس کو تعوان بھریے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ماں باپ کی خدمت ضرور ضرور کرنی چاہیے آپ ساتھ لے جائیں نا ان کو اپنے ساتھ امریکہ آپ کینیڈا لے جائیے پرتکال لے جائیے مالٹا لے جائیے یوکی لے جائیے اپنے ساتھ وہاں تو ہیلتھ کیری بھی اچھا ہے دوائیاں بھی اصلی ملتی ہیں بہت اچھی طریقے سے رہیں گے اور نہیں اگر وہ جانا چاہتے تو ان کو وہاں پیسہ کمائیں یا اچھا سا گھر لے کے دیں بہت سارے خدام ان کو رکھ کے دیجئے بہت سارے نوکر چاکر رکھ دیجئے سال میں بارہ دفعے ان سے آکے ملیجئے چوبیس مرتبہ جائیے پیسہ آپ کے پاس ہے تو کیا پروبلم ہے ہر دو ہفتے بار جہاز میں مٹ کر آجائے کریں ان سے ملنے کے لیے میڈیلی اس سے امریکہ سے کیا پروبلم ہے لیکن یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں سب کچھ چھوڑ کے ابھی آپ کے پاس آجاتا ہوں اور ایک نا ایک دن سب نے اوپر جانا ہے تو اللہ آپ کو لمبی زندگی دے لیکن جن دن آپ چلے جائیں گے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس تیس تیس پیتیس پیتیس چالیس چالیس سال کے بچے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ماں باپ کے دکان میں کام کر رہے ہیں وہ تنکھوا باپ بھی ان کو نہیں دیتے وہ ان کو بولتے ہیں بس گھر میں چل رہا ہے کھانا پینا مل رہا ہے آپ کو اور جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کے آپ اس پر لڑ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ اب بات کس سے کرنی ہے بزنس کس طریقے سے کرنا ہے اور زندگی کو آگے چلانا کیسے پھر وہ آ کے پوچھ رہ ہوتے ہیں کہ سر جی اب میں ڈیڈا سائنس سیکھ سکتا ہوں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو تیسے چالیس سال کی عمر کے اندر آپ نے اپنی فیملی کو سٹرونگ کرنا ہے اپنے بیوی بچوں کو سیلف پروموٹ کرنا ہے آپ نے ان کو انڈیپنڈنٹ بنانا ہے کہ وہ خود سے اپنے کام کر سکے ہمارا بچہ بگیر گارڈ کے بگیر ڈرائیور کے بگیر کسی نو کر کے جاکے نکڑ کی دکان سے نبلوٹی نہیں لاسکتا اور مثالیں ہم اس کو دیتے ہیں بل گیٹس کی مثالیں ہم دیتے ہیں محمد بن قاسم کی اور ڈرامے اس کو دکھاتے ہیں اور دگلل والے کس طرح کسے کام کرے گا تو آپ کوشش کریں فیملی کو مضبوط کریں جو بھی فیملی ہے ایکسٹینڈیٹ فیملی ہے امیڈیٹ فیملی ہے ان سب کو مضبوط کریں خاندان مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے قربانی دینی پڑے گی یہ رشتے نبھانے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے ہوتی اور قربانی ہے اگر آپ سب میں وہ ٹا سٹا کریں گے وہ ٹٹ فو ٹیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملا تو یقین جانئے دنیا میں بلکل تنہا رہ جائیں گے اگر اسی طرح فارمولے پہ چلتے رہے تو صرف قربانی کریں کہ آپ نے کرنا ہے کوئی کیا دیتا ہے نہیں دیتا ہے اس بات کی فکر چھوڑ دیجئے تو تیس سے چالیس سال آپ کی پرائیم ایج اے پیسہ کمانے کے لیے اپنی فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے فیملی کو بڑھانے کے لیے اور تھوڑی بہت اسیٹس ڈیولپمنٹ کے لیے آگے کی عمر کی بات اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں میری باتیں سننے کا شکریہ میں نالائک آدمی ہوں مجھے آپ سب اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا شاید آپ کی دعاوں کے صدقے میں بھی انسان مند سکوں میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی